اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کا ڈیو سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کی پیکو والی مشین سیون فور سیون کے لپر کی ٹیمیں خراب ہے یا آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں تو سب کچھ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو ہینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کر کے بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس جلدہ جلد پہنچ سکے تو ٹیمز آیا کی بغیر چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف آپ نے پیچ گاس کی مدد سے سب سے پہلے اپنے چھوٹے لپر کا یہ والا چھوٹے لپر کا یہ والا ناتھ لوز کر لینا ہے اس کو لوز کر کے آپ نے چھوٹا لپر باہر نکال لینا ہے اس طرح سے آپ نے یہ والا چھوٹا لپر باہر نکال لینا ہے یہ لپر صرف اس وجہ سے چینج کرتے ہیں اس کی نوک راب ہو جاتی ہے یا اس میں گیڑے پڑ جاتی ہیں اس کی وجہ سے چھوٹا لپر یا بڑا لپر چینج کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ نے یہ والا ناتھ لوز کر لینا اور بڑا لپر باہر نکال لینا ہے اور میں آپ کو لوز کر کے باہر نکال کر دکھاتا ہوں موسیقی اس ریکن ہے آپ نے یہ بھی چیک کر لینا ہے کہ اس کے لپر کی نوک خراب ہے تو اسے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس میں گیڑے پاڑ جاتی ہیں یہ دیکھیں نوک بھی تھوڑی تھی خراب ہے تو آپ نے اس طریقے سے دونوں لوگ پر اتار لینا ہے اتارنے کے بعد آپ نے واپس نیل اوپر لینا ہے نیل اوپر لے کر آپ نے اس طریقے سے واپس لگا دینا ہے دونوں لوگ پر میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنے لوگ پر لگا دی ہیں تو اب میں آپ کو اس کی ٹیمک کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کی کس طریقے سے ٹیمک کرنی ہے تو آپ نے مثال کے طور پر وہ لوگ پر یہ والا ہے یہ لوگ پر ہے تو سوئی کی ٹیمک آپ نے لوگ پر کے ساتھ اس طریقے سے کرنی ہے کہ یہ جو سوئی کا سراخ ہے اس کے اوپر والا جو گیپ ہے لپر کی نوک اس گیپ کے بلکل درمیان سے گزرے تو میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ لپر کی نوک سوئی کے سراخ کے اوپر والا گیپ کے بلکل درمیان سے گزرنی چاہیے یہاں سے درمیان سے تو میں آپ کو گزار کر دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے گزارنا ہے تو آپ یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی ٹیمک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہا ہے یہ یہ دیکھیں یہ والا جو سوئی کا گیپ ہے سراخ کے اوپر والا اس کے بلکل درمیان سے یہ والی یہ والی نوک گزارنی ہے جب سوئی اوپر کی طرف جا رہی ہے جب یہ نیچے کی طرف آ رہی ہے تو اب یہ اوپر جا رہی ہے نا اس کے درمیان سے بلکل درمیان سے گزارنی ہے تو آپ نے یہ والا ناٹ لوز کرنا ہے یہ والا یہ والا ناٹ لوز کر لے نا ہے تو آپ نے بڑے لپر کو آگے پیچھے کار کے اس کی اس طرح سے سیٹنڈ کرنی ہے تو چھوٹے لپر کے بھی آپ نے اس طریقے کے سیٹنگ کرنی ہے کہ بڑے لپر کے جو یہ سراغ ہے اس کے بیک سیڈ سے آپ نے چھوٹے لپر کی نوک گزارنی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اپنے لپر کی ٹائم میں کر لینی ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کا لائک کر دینا چینل کو سبکرائب ضرور کرنا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ